لگائیں اہل ایمہ جب کبھی نعرہ رسالت کا تو منظر دید کے قابل ہے پھر غیروں کی حالت کا تڑپتے ہیں وہ اس دم ماہیے بے آب کی مانن اثر یہ ہے رسول پاک سے بغضو عداوت کا انگوٹے چوم کر دیکھو ذرا نام محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم مزہ تم کو بھی مل جائے گا پھر اس کی حلاوت کا بڑھالو داڑیاں لمبے کرو دن رات تم سجدے نہیں کچھ فائدہ بے حب احمد اس عبادت کا منکرین ملاد کہتے ہیں کہ یہ جو تم سینے پر نقشے نالینے پاک سجاتے ہو آنکھوں سے لگاتے ہو اور بڑی عقیدت و جوش سے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہو کیا یہ صحابہ کرام علیہم ردوان نے ایسا کیا کیا تم صحابہ سے بڑھ کر عاشق رسول ہو ایسے لوگوں کے لئے عرض ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے لکھنے سے پہلے غسل کا احتمام فرماتے اور پھر دو رکعت نفل نماز ادا کر کے حدیث پاک کو لکھا کرتے تھے امام مالک علیہ رحمہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ حدیث کے بیان سے پہلے غسل فرماتے نئے کپڑے پہنتے خوشبو لگاتے اور پھر تخت پر دو زانوں بیٹھ کر حدیث پاک کو بیان فرمایا کرتے تھے ارے منکر اب تو یہ بتا کہ حدیث کے بیان کا اس طرح احتمام کس صحابی نے کیا کیا امام بخاری اور امام مالک صحابہ سے بڑھ کر عاشق رسول ہیں یاد رکھ تعظیم و عدب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دلیل نہیں بلکہ محبت کی چاشنی اور عشق کی چنگاری چاہیے ہوتی ہے وہ مسلمان ہی کیا جو اپنے نبی کے ذکر پر دلیل کا طلبگار ہو حضور جاندو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر سے جس شخص کے کلیجے میں تھنڈ نہ پڑے نہ اس شخص کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہوئی نہیں سکتا حضور جاندو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر سے جلوں کو جلہ بچنا بڑی سعادت کی بات ہے صاحب یہ سعادت دلائل سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیوہی توفیق سے ملتی ہے اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے